ایک کوئیڈ سکول میں امن جی میرا سوال ہے ریا جی جواب دیں اس کا ایک اور چیز کو فرض کرلو جیسے کسی کا ذہنیت بدلتی کسی بھی دھرم کی وقتی کی بدل سکتی ہے نا تو فرض کرتے جین مونک کی ذہنیت بدلیں اس وقتی نے یہ سوچا جین مونک کا رسپیکٹڈ کلچر اور ان کا رسپیکٹڈ طریقہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ وہ نگڈ رہتے ہیں کپڑے نہیں پہنتے ہیں فرض کرو ایک کوئیڈ سکول میں مسلمان بچیاں بھی ہیں ہندو بچیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں وہاں ایک مونک سوچتا ہے کہ میں سکول آنا چاہتا ہوں اور وہ اپنے کلچر کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس رسپیکٹڈ کلچر کے ساتھ سکول میں آتا ہے تو کیا آپ اس پر سوال لیں پھائیں گے کہ آج اگر آپ سکول میں آئے تو یا تو یونیفارم پہن کر آئیے ورنہ مت آئیے کیونکہ آپ تو نگنا گئے تو اسی پرکار کہ آپ مسلمان بیٹیوں پر آپ کو سوال لیں اٹھانا چاہیے کہ جب سارے بچے ایک ہی ڈریس میں آ رہے ہیں تو کیوں آپ نے ہجاب پہنا ہوا ہے آپ ایک ایسے ویٹھی کو جو کہہ رہے ہیں کہ بکھنی پہننی چاہیے مسلمان بیٹیوں کو اس کو بیٹھ کر پینل پر یہاں پر جسٹیفائی کر رہی ہیں وہ معافی نہیں مانگ رہا آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں آپ کو یہاں پر سوال اٹھانا چاہیے مسلمان بیٹیوں کے اگر اتنی سرمور بن رہی ہیں کہ ان بیٹیوں کے بارے میں آپ نے سوال اس طرح کی بات رکھ کیسے دیں آپ لوگ یونی فرمیٹی میں بلیو ہی نہیں کر رہے ہو آپ کو پتہ ڈائیورسی فائی کرنا ہے اور ڈائیورسی فائی کریے نا جاکہ پہلے نولیج درست کری بچیوں کو چھے بیٹیوں کو کیسے یاد آ گیا کہ آج سے مجھے ہجاب پہنگی سکول جانے سافھ پروپاگانڈا ہے مجھے ہجاب کی مانگ پر پتھر بازی یہ دیکھئے پتھر اٹھایا پتھر بازی شروع ہو گئی ہے ہجاب کی مانگ پر پتھر بازی ماملہ ہنسک ہو رہا ہے ٹکراو کا ہے اپدرف کی ستی ہے سکول کالیجوں میں پتھر بازی ہجاب پر ویروت پردشن اور ہجاب کی مانگ کو لے کر کچھ ہاتر جو ہیں وہ کالیجوں میں سکول پر پتھر بازی پر اتارو ہیں ستیتی ایسی ہوگی ہے کہ زلے مدارہ ات سے چوالیس لگانی پڑی ہے حالات بے قابو ہیں سکولوں میں ہجابہ لیمانگ کا ویروت بھگواس کارٹ سے ہو رہا ہے لیکن یہ تصویر ایک بار پھر سے دھیان سے دیکھئے ہمارا ہیش ٹیگ ہے سپوٹ یونیفورم ڈریس کورڈ شکشا کے مندر میں دھرم کی دیوار کھڑک کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیے سکول میں ہجاب کٹر پنت کا نقاب پتھر بازی ہجاب کی مانگ پر پتھر بازی ہجاب کے لیے پتھر بازی کیوں شکشا پر سمویدان برسے شریع کیوں سکول میں ہجاب کٹر پنت کا نقاب شکشا کے مندر میں شکشا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو دھرم کی دیوار کیوں یعنی کی کرناطا کے شکشا ویوستہ پر شریع والی سوچ بھاری پڑ رہی ہے پتھر بازی ہو رہی ہے ریا جیسوزہ آپ سے شروع کر رہا ہوں یہ مانگ ٹھیک ہے کیا ہجاب کے ساتھ سکول میں پڑھنے کی کیا مانگ صحیح ہے سب سے پہلی بات آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دھرم کو اپنے ہر چیز کو سکیور کر سکتے ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کر سکتے ہیں آپ میں کوئی بھید بھاو نہیں کوئی کر سکتا ہے آج اور یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا مسلم لڑکیوں نے زید کیا معاف کیجے گا بہت گلت شب آپ نے استعمال کیا کیونکہ مسلم لڑکیوں آج سے نہیں صدیوں سے میں مسلمان عورتوں کو صدیوں سے ہجاب پہنتے ہوئے دیکھتی آ رہی ہوں آج سے نہیں صدیوں سے یہ اچانک آپ لوگوں کو ان میں زد کہاں سے تکھائے دیا یہ ان کو بچپن سے یہ ان کا حق بنتا ہے یہ ان کا مذہب سکھاتا ہے ہمارے مذہب میں ہمارے دھرم میں یہ ہمیں نہیں کہتا کہ ہمیں سیفرین سکاف پہن کے گھومنا ہے ہم ہمارے دھرم میں جب ہم بندر جاتے تو ٹیکہ پہن کے چلے جاتے تو کیا آپ کو کوئی ٹیکہ پہننے سے سکول میں کوئی روکتا ہے نہیں مجھے تو کسی نے نہیں روکا میں دوبائی میں پڑھتی تھی سر ایک مسلمان کنٹری تھا مگر وہاں پہ مجھے کبھی روکا نہیں گیا کہ آپ ٹیکہ پہن کے گرمنٹ آپ ٹیکہ پہن کے آپ مندر کا ٹیکہ پہن کے آپ ہجاب پہن کے جاتے تو آپ ہجاب پہن کے جاتے تو مجھے ہجاب پہنے کے لئے بولا نہیں گیا تھا وہاں پہ لڑکیا ہجاب پہن تھی ان کے دھرم کے حساب سے یہ بات ایک دم غلط ہے ایک دم غلط ہے کہ آج چالک سبیوں سے جو لوگ پہنے کے آرہے ہیں آپ چالک آپ کو پہنے آپ نے کونسے آرٹیکل کا ذکر کیا سمیدھان کے آرٹیکل ففٹین سر کیا کہتا ہے آرٹیکل ففٹین اس میں کسی ہندوستانی کسی ہندوستانی کو ڈسکرمینیٹ کرنے سے ان کو وہ لاؤ آپ کو بچاتا ہے ڈسکرمینیشن سے آپ کو بچاتا ہے تو اس میں ڈسکرمینیشن آپ خود میں پڑھنی جائے گا ہن جی ہن جی میں بتا دیتا ہوں اس میں ڈسکرمینیشن نہ ہو اسی لیے تو ہجاب کی منعی ہے کہ سارے بچے سمان ہوتے ہیں یونیفارمٹی ہوتی پورا سنیے گا میری بات کو سنیے گا ایک منٹ ریا جی میری بات کو سنیے گا ریا جی ایک منٹ آپ ایک بات بتائیے مجھے آج صدیوں سے جو لوگ پہنٹے آ رہے ہیں آج چانک آپ کو ڈسکرمینیشن کہاں سے ہو گیا اور ایک بات اگر سکول کو لگا یا سکول یا کالیج کو لگا کہ وہ ڈسکرمینیشن ہے تو کیا ایڈمیشن کے وقت یہ یہ کلاوز پیرنس کو نہیں سمجھا سکتے تھے یہ ہے اس کے لئے سکول کا پڑھنا پڑے گا ریا جی آپ یہاں پہ ریا جی اس کے لئے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا یہ ہے یہ نیم ہے یہ نیم ہے نیم ریا جی اس کے لئے اچانک اچانک نہیں آیا یہ راجے سرکار کا کارناٹک شکشہ کانون ہے 1983 اس کا سیکشن 133 سب کلاوز 2 جو ایک کہا گیا ہے کہ سبھی چھاتروں کو ایک سامان پوشاک پہنی چاہیے سبھی سرکاری شکشن سنسانوں میں student dress code کا پالن کریں گے ایک منٹ سوڑی ایک منٹ سوڑی with their class creed or anything that is called article 15 you can't discriminate you're discriminating a child you're actually میرے آپ اب بچوں کو ان کے حق سے ملون کر رہے کوئی ڈس کوئی ڈس یہ بلکل وہ پڑھنے کی پڑھنا چاہ رہی ہیں وہ چھوٹی-چھوٹی بچے اپنی مرضی سے احب لگیں گے آپ پیننے گی ہجاب آپ پیننے گی ہجاب آپ پیننے گی ہجاب آپ اس کو بول رہے ہیں سکول میں نہیں آسکتے یہ جتنے لوگ ریا جی جتنے لوگ آج بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہجاب پہنانا چاہ رہی ہے یہ خود دو منٹ ماسک نہیں پہن سکتی ہے یہ خود دو منٹ ماسک پہنتی ہے ان کا دم ہجادہ کینہ ہم نہیں لگائیں گے انہوں کی بچیوں کو پہنائیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ اپنی مرضی سے ہجاب پہنیں گی ان کو شروعات سے ہی ہجاب جو ہتا ہے یہاں ہوتا ہے آپنا دو چیزوں کو ملامت دیجیے ہجاب سر کو cover کرنا ہوتا ہے بچیاں مرضی سے پہنے گی اپنی وہ جو ماسک ہے یہ آپ وہ ہجاب نہیں ہوتا لڑکیاں ماسک آج کل پہنے لے گی مگر وہ ہجاب یہ ہوتا ہے کل کو آج ہجاب کی مانگ کی جاری ہے سنیے دیکھیں میرے لیے میرے لیے کوئی دھرم کے خلاف نہیں ہے ریا جی سوال یہ ہے کہ آج ہجاب کی مانگ کی جاری ہے کل شٹل کو برکے کی مانگ کی جائے گی پرسو کہا جائے گا کہ ہم کو مولوی پڑھائیں پھر کہا جائے گا کہ ہم کو شریعہ پڑھائیں پھر کہا جائے گا کہ نماز مات کیجئے گا پھر یہ مدرسے میں کر رہا ہے اسم میں کیا ہو رہا ہے اسم میں مدرسوں کو سکول میں تبدیل کیا جا رہا ہے یا سکولوں کا ریا جی ڈریس کورٹ سے اوپر کچھ نہیں ہے نا کانسٹیٹوشن سے اوپر کچھ نہیں ہے نا یہ قانون ہے مات کیجئے گا اگر ہجاب ہے اس کے لئے مدرسے ہیں نا میں خود ارپی سے ہوں کاپو ریا کہاں سے پڑھی آپ ہندو ایک مدرسے ہیں ریا کہاں سے پڑھی آپ کہاں پڑھی آپ ایک میں رکھی ایک میں نے کوئی جاننا ہے کونسے میں میں دبائی میں پڑھی ہوں اچھا وہاں کوئی ڈریس کورٹ نہیں ہوتا تھا ویکیشن سے ویڈبی آتی تھی ہمیشہ کندپور یعنی کے جو آپ کہتے ہو ریا 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 بھئیہ میں جتنے میں نے جتنا دیکھا ہے میں نے سکول میں پڑھا ہوں مرہ دو مہنے رہتی تھی ان سب کے ساتھ کبھی ڈسکرنیشن نہیں دکھا مہاراشترا میں بچیوں کو ہجاب پہنائیں گے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہجاب پہنائیں گے کیوں آپ کے اسکول میں کوئی اسکول نہیں ہوتا تھا کیا گھر پری جا کے دینے کوئی ڈریس کورڈ نہیں ہوتا تھا کیا خوال میں اب مت a ڈی جب کھلی ہمترسے ہیں نا عمل ہےہ ساتھ رکھے گا میں ہمارگی پہن کر آہوں بھائی ریس کورڈ up سننی جب پہن لو مگر ہجاب آپ آپ کا ریلیجن آپ کو بولتا ہے ریا جی کل کو 1978 500 ڈاکڑا پ started لوگی پہن کر رہوں گا ہاں کل کل کو دکشن کا چ€ کھئے گا میں لوگی پہن کر آہوں گا کل کو کوئی کہے گا کوئی مسلم چھاتر کہیں گے میں کرتا بجامہ پہن کراؤں گا بھائی کوئی مسلم چھاتر کہے گا میں کرتا بجامہ پہن کراؤں گا چلی ٹھیک ہے نکتا باسا بولیجے کسی میں کبھی مانا نہیں کیا ریا جی آپ کی بات سبھی نے سنی اب آپ سے تھوڑی سی بنتی ہے کہ بیچ میں پہلی بات تو مت بولیے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ایڈکیشنل انسٹیوشن میں زاہر سی بات ہے کسی بھی دھرم کا لباز جائز نہیں ہے پہننا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تین چیزیں ہیں پہلا یہ ڈسٹریکٹ کرے گا دوسرا یہ فنڈیمنٹل ایکوالٹی کو کمپلیٹلی بریک کر دے گا اور جب سیکیولرزم کا نعرہ کئی لوگ اس میں دے رہے وہ کہیں سے کہیں تک اس میں ہونے ہی نہیں والا دوسرا میڈم ریا جی نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ کوئی بندی لگا کر ٹیکہ لگا کر بھگوان جی کا کسی سکول میں جاتا ہے تو وہاں پر کوئی منائی نہیں ہوتی تو میڈم اگر مسلمان بچیاں بیٹیاں آنکھوں میں کاجل اور باڈی میں اتری جیسے کپڑوں میں اتری لگانا ہماری اچھا مانا جاتا ہے وہ کر کے جائے گا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ ایک یونیفورمیٹی کو یہاں پر کمپلیٹلی چینج کر رہے ہو آپ مجھے بتاؤ میرا سوال ہے میری بات ختم ہونے کے بعد جواب دیجئے گا جیسے کیا منجی نے تو پہلے کہا کہ اگر کوئی بھرامن ویقتی دھوٹی پہن کے آجے کوئی یوگی صرف دھوٹی اور جنیو پہن کے آجے کرسٹین اپرن پہن کے آجے تو کیا چلے گا نہیں چلے گا یونیفورمیٹی کو بریک کرنا ہوتا ہے کسی مدرسے میں فرض کریے کسی مدرسے میں کسی ویقتی کو کسی ہندو یا سکھیا جین یا بہت ویقتی کو شوق ہے مدرسے میں جا کر اسلامی تعلیم لینے کا کوئی فرق نہیں ہے اس میں کچھ برا نہیں ہے وہ جا کے اگر تعلیم کوئی لڑکی لینا چاہتی ہے فرض کریے کوئی ہندو بیٹی اور اگر وہ سکٹ پہن کے جانا چاہتی ہے کچ سلیز ٹاپ پہن کے جانا چاہتی ہے تو کیا مدرسے کے مولوی اس بچی کو مدرسے میں سکٹ اور ٹاپ پہن کر وہاں پر تعلیم لینے دیں گے نہیں لینے دیں گے وہ کہیں گے یا تو آپ سر ڈھک کر آئیے یا پھر نکاب پہن کر آئیے یا پھر ہجاب پہن کر آئیے تو اگر یہ رول مدرسوں میں ہے تو ایک سکول میں کیوں نہیں ہونا چاہیے جو اتنے صدیوں سے چلا آ رہا ہے دوسرا ہم اس کو کیری فورڈ کرتے ہیں یہاں پر صرف سکول میں ختم نہیں ہوتا وہ تو بچی 18 سال سے کم ہے ان کو ظاہر سی بات ہے دیکھ رہا ہے مجھے ڈرائیو کیا جا رہا ہے پروپوگانڈا کمپلیٹلی کچھ اور ہے کیونکہ 92 لڑکیوں میں سے صرف 6 لڑکی ایسی ہیں جو سپیشلی کہہ رہی ہیں کہ میں تو پہنوں گی باقی سب تیار ہیں نورمل سکول کی یونیفارم پہن کے آنے کو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس کو کیری فورڈ کریں تو کل کو اگر کسی مسلم مہیلا کوئی جوب ملتی ہے کسی اسپطال میں وہ ڈاکٹر بنتی ہے نرز بنتی ہے فرض کریے کسی پولیس افسر کی جوب کر دی ہے یا آرمی اوفیشل بن جاتی ہے ڈیفینس میں چلی جاتی ہے تو کیا آپ یہ ڈیمانڈ نہیں سوچتے کہ فیوچر میں آ سکتے گی نہیں نہیں ہم تو ڈاکٹر اور نرس کے کپڑے نہیں پہنیں گے ہم تو برکہ پہن کر آئیں گے نہیں ہم تو پولیس کی کھاکی وردی نہیں پہنیں گے ہم تو کالا لباس پہن کر آئیں گے ہم تو نہیں سفید والی وہ نیوی کی ڈریس ہوتی ہے وہ نہیں پہن کر آئیں گے ہم برکہ پہن کر آئیں گے وہاں differentiate کیسے کروگے تو سکول میں یہ کیاری فورڈ ہوگا آپ جو سکول میں سیکھتے ہیں وہی کریئر میں کیاری فورڈ ہوگا ہے نا یہ لائف ٹائم کے لیے کیاری فورڈ ہو جائے جس سے ہمیں جس کی مخالفت ہم لوگ کریں سکول تو مطلب شکشا کا مندر ہے بھئی اب شکشا کے مندر کو مذہبی کٹرتا کا کھڑا بنانے کی کوشش کیا یہ زد کیا ہے سکول ہے نا وہ وہ ہجاب پہن کر جائیں گے ہمارے لئے مولوی لاؤ پھر کہیں گے ہمارے لئے نماز روم کھولا تو یہ تو انتی نہیں ہے نا اس چیز کا ہمیں میرے خیال سے ڈریس کوٹ پر سٹک رہنا چاہیے کونسٹیٹیوشن سے بڑا کوئی نہیں ہے نہ گھنگٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں نہ گھنگٹ نہ ہجاب کچھ کسی چیز کی جگہ نہیں ہے ڈاکٹر رزوان احمد سر آپ کو آوڈیو نہیں ہے میرے خیال سے انمیوٹ کر دیں گے تو آپ کو آوڈیو آ جائے گا ڈاکٹر رزوان احمد آپ کو آوڈیو نہیں آ پا رہا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ایشو اگر آپ میں دوبارہ آپ کے پاس آ جائے آپ بولی ایک بار ایک بار آپ بولی شاید آپ کا آوڈیو آ جائے نہیں میرے خیال سے آوڈیو نہیں ہے میں دوبارہ ہلو ہلو آ گیا آ گیا سر آ گیا آ گیا بولی اب آپ بولی سر آ گیا ٹھیک ہے آ گیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس بائٹ کے بعد کہنا ہے لیو آم ناٹ فیلنگ ویل اس بائٹ کے بعد کہنا ہے لیو کوئی پرابلم نہیں ہے سر بلکل بولیے سر اوکے اوکے چھوٹی سی بات بتا دوں ریا جی کو ان کو میں سن رہا تھا ریا جی میں مسلم سٹوڈنٹ بھی ہوں اور لوئر بھی ہوں سب سے پہلے ڈسکرمنیشن کی ویبسٹر میننگ سمجھئے کیا کہتی ہے کو آپ لوگ نیگٹیویلی یوز کرتے ہیں ڈسکرمنیشن میینز دہ سٹیٹ آف ڈیفرنس بیٹوین ٹو پیپل اور گروپ ڈسکرمنیشن تو یہاں پر ہجاب پہننے سے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے نہ کی ہجاب اتارنے سے پہلی بات دوسری بات میں بہت دن سے یہ آرگومنٹ سن رہا ہوں تین چار دن سے about the constitution constitution میں کوئی بھی رائٹ ریا جی as a lawyer I am telling you absolute نہیں ہوتی ہر رائٹ میں ایک caveat ہوتا ہے ایک condition ہوتی ہے اور جو بھی رول بنائے جاتے ہیں وہ اسی سمدہان سے پاور لے کے انرجی لے کے بنائے جاتے ہیں نگت بھی بہت اچھا آرگومنٹ دے چکی ہے تو اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا constitution ہماری core values کو protect کرتا ہے core values کو مسلمان کے نماز روزے حج کو protect کرتا ہے سردار کی پکڑی کو ان کو protect کرتا ہے آپ religion کے نام پر آستہ کے نام پر سمدہان کے اوپر ریا جی نہیں چڑھ سکتے اگر ایک آرمی آفیسر کہنے لگے میں چوٹی رکھوں گا تو کیا آرمی اس کو علاؤ کرے گی so let us be realistic unnecessarily ہم لوگوں کو secular نہیں بننا چاہیے نہیں ہجاب اسلام کا ابن انگ ہے دیش میں کمنلزم بڑھتا جا رہا ہے ہے کیا میں پوچھ رہا ہوں کیا ہجاب اسلام کا ابن انگ ہے ڈاکٹر ڈزوان ایمار اچھا چلیے as a student میں آپ کو بتا دوں as a student okay thank you thank you میں بتا دوں میں بتا دوں ایک منٹ آیت آیت تیس سورہ تیس میں اور سورہ تیس میں قرآن کا اور ہجاب کا اور برخے کا ذکر آتا ہے جو ہجاب ہے وہ advisable ہے لیکن mandatory نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے وہ واجب ہے اور اور دنیاوی صورتحال کے حساب سے اگر کوئی مسلم عورت ہجاب ادھارتی ہے تو اس کو غیر اسلامک نہیں مانا جائے گا غیر اسلامک نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے میں ساتھ یاسمن فاروقی جی ہیں all india muslim personal law board کی member ہے یاسمن جی بہت بہت ڈھانے واد آپ نے سمیں نکالا نیوزیٹین انڈیا کے لیے میم یونی فارم ڈریس کوڈ ہونا چاہیے کیونکہ اگر بچہ یا بچی ہے اس کا دھرم گھر پر ہے سکول میں سب کا ایک دھر میں شکشہ اگر میں غلط تو بتائیے یاسمن جی یونی فارم ڈریس کوڈ ہونا چاہیے نا ایک منو جی ایک بات تو کہہ دوں کہ آپ جب فیور میں بات آتی ہے تو تو آپ بیچ میں نہیں بولتے ہیں اور جب ریا نے بات کی تو آپ برابر اس کو بولتے رہے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ جب میں بولوں تو آپ نہ بولیں جی بلکل یاسمن جی بلکل بولیے نا پلیز بولیے یاسمن جی میں میں آپ سے میں نے بھی سکول میں پڑھائے گریجویشن کیا ہے اور میں ہجاب پہنتی تھی مجھے کیا بھی کسی نے نہیں ٹوکا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر میں سر پہ کچھ اوڑنا چاہتی ہوں یا ہو سکتا ہے میرا پروٹیکشن ہے وہ تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے اور آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں کبھی پہلے تو میں نے یہ بات سنی نہیں کیونکہ کرناٹکہ میں الیکشن ہونے والا ہے اس لیے وہاں پہ ایک فالتو کا تضاد پیدا کرنا بتمیزی پھیلانا کیا مطلب ہوا کوئی پہلی بار تو وہ لڑکیاں ہجاب پہن کے گئی نہیں ہوں گی وہ تو بہت سالوں سے پہن رہی ہیں میں تو لندن میں بھی ہجاب پہنتے لڑکیوں کو دیکھ کے آئی ہوں میں میں اٹلی میں بھی لڑکیوں کو ہجاب پہنے دیکھ کے آئی ہوں ان لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہمارے مہرانی کالج میں لڑکیاں پہن پہن کے جا رہی ہیں آپ ہجاب کو دھرم سے کیوں لے رہے ہو میری مرضی ہے میں اگر وہ ایک سر پہ کور کرنا ہے کوئی آپ کا دوسرے کپڑے تو پہن کے جا نہیں رہی کوئی کلر فل کپڑے پہن کے جا نہیں رہی ہے اس کو زد بحث کیوں بنا رہے ہو کیوں کہ گندگی پھیلانا ہے اگر وہ لڑکی ہجاب پہنتی ہیں تو وہ آج نہیں پہن رہی وہ پہلے سے پہن رہی ہیں بہت سالوں سے پہنتی آ رہی ہیں آج کیا پرابلم ہو گیا میں بول سکتا ہوں یاسمین جی لیکن ڈریس کورڈ ہوتا ہے سکول میں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے لئے سمیدان بڑا ہے قانون سے بڑا کچھ نہیں ہے تو قانون جو ہے وہ راجے کا کرناٹک شکشہ قانون ہے 1983 یاسمین جی جس میں لکھا گیا ہے کہ سبھی چھاتروں کو ایک سمان پوشاک پہننی ہوگی وہ ایک سمان دکھیں اس طرح سے ویوار کریں کہ کوئی بھید بھاو نہ ہو تو یہ تو کرناٹک شکشہ قانون 1983 میں ہے یاسمین جی تو قانون سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا ایک بات منو جی 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 آمان میرا نام آمان ہے یاسمین جی آج کیوں یہ کہانی شروع ہوئی ہے آمن سوری آمن جی بیٹا جی آج کیوں یہ پرابلم شروع ہو گئی آج کیوں ہو گئی یہ تو بہت سالوں سے 83 سے بھی پہلے سے اور 83 سے آج تک لڑکیاں ہجاب پہن رہی تھی تب پرابلم کیوں نہیں تھی کیونکہ election ہونے والے ہیں وہاں پہ فساد پھیلانا ہے ہندوت کی بات کرنی ہے دماغ خراب کرنے ہیں لوگوں کے بے مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو یہ ہندوت والے لوگ ہجاب پہنوا کر انٹری کروا رہے ہیں یہ ہندوت والے لوگ ہجاب پہن کر انٹری کروا رہے ہیں نہیں نہیں وہ پہلا وہ گندگی گندگی پہلا رہا ہے اس ہجاب کو ٹارگیٹ کر کے کہ وہ میں ایک ہندووں کو بھی زبردستی ٹی بھی آجام ہے یاسمین جی ہجاب کو کوئی ٹارگیٹ نہیں کر رہا پہلے سے ڈریس بھائی اپنے پہلے سے عجائی نہیں یونی음 آپ کو اپنے اپنے پہنے پہلے میں بچوں کا دھرم نہیں ہوتا ہے اگر میں بچوں کا دھرم نہیں periodically کہ یہ چوائز چوائز ان کا ہے وہ بھی فیملی سے چوائز کر رہے ہیں کہ ان کو من کر رہا پیننے کا وہ پہن رہی ہے آج یہ چوائز ہے کہ مجھے ہجاب چاہیے چوائز کی کوئی limit نہیں ہے نا بھائی چوائز تو کل ہوگی نا میں کہہ رہا ہوں کل کو یہ چوائز ہوگی کہ مجھے تیچھے سے نہیں پڑھنا مجھے محلیوں سے پڑھنا ہے تب کیا ہوگا یہ چوائز ہوگی کہ اندو بچے کہیں گے میں بھگوا پہن کر رہا ہوں گا پھر کیا ہوگا مولوی سے پڑھنے تو مد رسو جاؤ یہ مدہ بکواس ہے یہ کیوں بکواس ہے بھائی کیوں بکواس ہے اب آپ سوچئے جو بچے جو ہیں وہ بھگوا پہن کر آرہے ہیں ریا جی ہندو بچے بھگوا پہن کر آرہے ہیں ہندو بچے بھگوا پہن کر آرہے ہیں بچوں کو باتنا کیوں ہیں بھائی ہم بھی پڑھے ہمارے بھگل میں کوئی بیٹھے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہندو ہے مسلم ہے بچوں کو باتنا کیوں ہیں ریا جی آپ یہ نا ایک ناریٹیف کر رہے ہو جو غلط ناریٹیف ہے ہجاب ان کا حق ہے یہ اب پہلے سے اور یہ پہلے سے پہنے آرہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہر کوئی اپنی مرزی سے دھرم کے عدار پر پہن کر آجائے گا یہاں پہنے نہیں اب اندو بچے کہہ رہے وہ بھگوا پہن کریں گے ہم آبی والی کہہ رہے ہم میلا پہن کریں گے آپ لوگ کہہ رہے ہم ہجاب پہن کریں گے زینہ شوکت علی جی کبھی ان کو ٹوکا نہیں کبھی ان کو کچھ نہیں بولا گیا ہے کہ یہ آپ کا ڈریس کورڈ نہیں ہے زینہ شوکت علی ڈیریکٹر جنرل ویڈم فاؤنڈیشن ہمارے دیش میں آپ کے چینل میں کی مادیم سے ایک اپیل ہے سارے ہندوستانیوں کو ہمارا بھارت ہمیں مابس مطاقہ کوئی ڈریس کورڈ ہوتا ہی نہیں ہے سکول کی یونیفورمیٹی ہوگی کمنٹین کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ ایک سوال کا اپنے جواب دیا آئی ہے ہجاب پہننے سے اکتہ آ جاتی ہے اگر ہندوستانی ایک جو پہنگی نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ چیز ہوگا نہیں اچھا وہ پوچھ رہی ہیں کچھ پوچھیں اپنے خدا پوچھ لیجی میرے چھوٹا سوال ہے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں اور اسی میں ایک اور ایڈیشن کرنے والی ہوں پہلی بات تو کالیش میں کوئی یونیفارم نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ اپنی پسند کے کپڑے پہنتے یونیفارمٹی صرف سے سکول میں ہوتی ہے دوسری بات میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اگر مدرسے میں کوئی ہندو بیٹی جا کر پڑھنا چاہتی ہے وہ جینز ٹاپ سکرٹ پہن کر جائے گی تو کیا مول بھی وہاں پر علاو کریں گے اور کیا آپ اس کا سمرتن کریں گے کہ ہاں ہندو بیٹی کو یہ کپڑے پہن لے libro اب سے پہلے میں میں تمہ کمپلیٹ کرلوں میں میں تمہ کمپلیٹ کرلوں مردم میں تمہ پر جوال PET میں مردم میں تمہ پیدر صلیff کرلوں آپ کو قومیون ٹرک میں قومیے پہنے بھولا جاہے گا تو یہ بات یہ بات تو آپی لوگوں کے کپڑے پہن لے یہ fertilizer لیکے ہندو مردم آپ کمپلیٹ کرلوں آپ کو کنورشن کے بھی بھولا جایے گu خود میں نہ بولنگی نا ہندو کو بھی کنورٹ کر لینا چاہیے نا مسلمان بیٹیوں کو بھی ایکزیکٹلی مائی پوائنٹ ایکزیکٹلی مائی پوائنٹ ریا جی ایکزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ کیا آپ مسلمان بیٹیوں کو بولیں گی کہ آپ ادھارہ پریورتن کریے اور پھر ایک ایسی سکول میں ایسی سنستہ میں آئیے جہاں پر ادھتر ہندو بیٹیاں پڑتی ہیں آپ تو غلط فائدہ اٹھا رہے ہو نا آپ کہہ رہے ہو کہ مدارسوں میں تو مسلمان اگر ہندو کو جانے تو کنورٹ کر لیلیجن لیکن اگر مسلمان بیٹی کوئی ہندو سکول میں پڑھنا ہے تو وہ ہجاب پہنکی آئے گی پر دھرم پریورتن نہیں کرے گی وہی آپ کی تو سچا ہی ہے وہی میں کہہ رہی ہوں ہندو سکول میں آپ نے خود آپ نے موسیقا یا تو آپ پورا کونسٹیوشن یا تو آپ پورا کونسٹیوشن میڈام یا تو آپ پورا کونسٹیوشن مدل دو میڈام یا تو آپ پوری کونسٹیوشن کی خلاف ہندو سکول میں پڑھنا ہے ہندو سکول میں پڑھنا ہے ہندو مسلم کی دیبیٹ نہیں ہے یہ ہندو مسلم کی دیبیٹ نہیں ہے یہ ڈیبیٹ گھنگٹ کی بھی ہے نہ گھنگٹ کی اجازت ہے نہ بھگوہ کی اجازت ہے سنیے نا ریا جی بات یہ ہے میڈام آپ بڑھیا بنا رہے ہو ہجاب پہن کر ایک بیٹی بچی سکول میں جائے زینہ شاکر تلی زینہ شاکر تلی اب ایک منٹ آڈیو ان کر دیجئے میں آگے بڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں چلیے میں آ رہا ہوں پہلے ایک بار شویب کا کمنٹ لے لیتے شویب اب ہو یہ رہا ہے کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ ہجاب پہن کر آ رہی ہیں اب جو ہندو بچیاں ہیں وہ بھگوہ پہن کر آ رہی ہیں اور ایک کچھ بھی مارمی والے وہ اب نیلا پہن کر آ رہی تو پھر یونی فارمٹی کیسے رہے گی شویب پورے پورے ڈیبیٹ میں میں دیکھ رہا تھا کی کون کون پینلسٹ ان لڑکیوں کو جو اسکول جانا جاتی ہے پڑھنا چاہتی ہے پیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بیچ میں وہ کرنا چاہتی کون کون ان کو سپورٹ کرے گا اور کون اس کے خلاف رہے گا بڑا انٹریسٹنگ سا چیز سامنے نکل کے آئے ریا جی جو خود ہندو پریوار سے آتی ہیں انہوں نے ان لڑکیوں کا بچاو کیا اور کہا کہ ان لڑکیوں کو پڑھنے کے عدیقار ہے ہجاب کوئی روپ نہیں سکتا ہجاب کے وجہ سے ان کو پڑھنے سے تو یہ درشاتہ ہے کہ دیش کے ہندو کو ہجاب سے نہیں دکھتے لیکن بھاجپا اور آر ایس ایس کو ہے یہ دونوں مسلمان تھے ڈاکٹر ریزوان اور نکھت ابباد دونوں مسلمان ہیں لیکن ہجاب کا ویرود کر رہے ہیں کیونکہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس سے اس لیے ہمارا ویرود کسی ہندو کے لیے نہیں ہوگا ہمارا ویرود صرف آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیے ہوگا یہ بات اسپیسیفک میں کرنا کیونکہ دیش کا ہندو ہجاب سے ویرود نہیں کرنا لیکن آر ایس ایس اور بھاجپا کو اپنا ایک ایجنڈا چلانا ہے اسی وجہ سے انہوں نے ایک ویرود کیا پہلی بات دوسری بات نکھت ابباد جی ابھی کہہ رہی تھی کہ یہاں سے کہ بھئی ہجاب کیسے نہیں مجھے یاد ہے دو سال پہلے جب ٹرپل طلاق کا معاملہ چل رہا تھا کورٹ میں اور کانون میں تو کئی ڈیبیٹس ہوتے تھے تو نکھت ابباد جی خود ہجاب پہن کر کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آتی تھی میں تو آج بھی پہتی ہوں لنکو کہ دیکھو ہجاب پہنی لڑکیاں بھی دیکھو بی جے پی کے ساتھ ہیں سارے ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجے سر سو لیجے آپ بہت در کے بعد بہت در کے بعد میرے دیجے ساہب آج بہت دو منٹ بولنے دیجے اساہب یہاں پر پنایا ہے آج بہت دیجے پنایا ہے پلیس بولنے دیجے دوسری بات یہ ان کا دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہجاب بینے چلے گا نقاب بینے چلے ابھی کچھ ہی دن پہلے اتب پردیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تاکیر رضا کی بہو جو ہے بی جے پی جوائن کر لی ہے تو پورے نقاب پہن کے آئی ہیں ان کو دکھا رہے ہیں حالانکہ ان کی بہو نہیں تھی تو جب بی جے پی میں کوئی محلہ جوائن کرے تو دکھاتے ہیں کہ دیکھو نقاب پہن کے آرہی یہ بچیاں سکول سکول کی بات ہے سکول میں یونی فارم کی بات کر رہا تھا ایسکول پہ ہی آ رہا ہوں آپ کچھ پہنے گھر میں نہ پہنے مجھے پرک نہیں بڑتا بھئی پر پہ آ رہا ہوں آپ گھر میں شویب آپ گھر میں کچھ پہنے نہ پہنے مجھے پرک نہیں بچیاں سکول میں جاری ہیں تو وہ سکول میں یونی فارم کی بات کر رہا ہوں میں یونی فارم یہ بتایا ہے یہ تو یہ تو نیشنل دیوے چرچہ اب شروع ہوئی ہے جب وہ بچیاں خود لڑ رہی تھی اور خود جب ان کو یہاں سے روکا گیا اسکول میں تو کوئی پارٹی سوال پوچھ رہا ہوں آپ شانتی سے سوال سنیے گا سوال پوچھ رہا ہوں اگر آپ سن لی جی سمیدھان بڑا یا شریع سمیدھان سمیدھان کا برد سمیدھان بنی اپ رڈ فرٹے ہی ہے بڑی شریع اسی سمویدھان نے ہجاب کی عزازت دی ہے نہیں ہے سکول میں نہیں ہے سمویدھان کا قانون لے کر بیٹھا ہوں میں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں پڑھ رہا ہوں سن لیجیے کناتک شکشہ قانون 183 سمویدھان کے قانون کے حساب سے ایلاوڈ نہیں ہے ہمیں پتا ہے سمویدھان بڑھا ہے شریعہ جب اپنے شریعہ کی بات ہے گی تو سمویدھان کی دجیہ ہوڑا دیں گے ہجاب پہن کر کے سمویدھان سمویدھان سنیے نا میں نے بھی گریجویشن کرناٹک سے کیا ہے ایمیس رمائیہ کولج میں کوئی ڈریس کورڈ نہیں ہوتا ہے بھئی نہیں ہوتا نا کوئی انفرم ڈریس کوڈ نہیں ہوتا مدرسے کی نہیں بات کر رہا میں یہاں سکولی بچیاں ہیں بچیاں شویب سمیدان بڑھا ہے شریعہ سنیے پہلے سمیدان بڑھا ہے شریعہ سمیدان بڑھا ہے شریعہ زیادہ بات کریں گے یا سنیں گے ہمارے سمیدان بڑھا ہے شریعہ پیو کالیج کا مطلب ہوتا ہے 11 12 سنیے سکول سنیے سرسواتی سیسو ویدیا مندر میں اسکول میں وہاں پہ سرسواتی کی پوجا کرائی جاتی ہے تو دھارمک انٹویشن ہے نا جو کرسیانیٹی کی اسکول سے وہاں پہ سنڈے کو ماس کرائی جاتا اور چرچ پہ جاتے ہیں سارے سٹوڈنٹس اور اسی طریقے سے ڈیانانی اینگلو ویدک جو میرا اسکول تا ڈی ای بی میں ہر سیٹرڈے کو ہم لوگ کو هون کی پوجا کرنی پڑتی دی ون کرنا پڑتا تھا تو آپ کیسے کہتے ہیں کی بچپن سے بچوں کو دھارمک نہیں کرائی جاتا سمجھ گئے ہر ایک اسکول میں اپنا 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 دارمی کے جنڈا ہے شویف جمعی ڈریس کورڈ ہوتی ہے سمجھانا نہیں آرہا ہے ڈریس کورڈ ہوتی ہے بھئی بچے ایک سمان ہوتے ہیں یونی فارم یونی فارم کا مطلب ہوتا ہے یونی فارمیٹی انگریزی میں یونی فارم مطلب بچے ایک سمان کوئی لنگ بھید نہیں کوئی دھرم کے ادھار پر کوئی بھید نہیں میرے بغل میں کون بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے ڈریس کورڈ سمیدان بڑایا شریعہ کیونکہ ٹیکہ لگانے ٹیکہ لگانے ٹیکہ لگانے کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے ٹیکہ تو کتنے مسلم بھائی لگاتے ہیں ٹیکہ تو کتنے مسلم بھائی لگاتے ہیں بے اوقوفی کے باتیں مت کرو ہجاب پہننا چاہے برسوں سے ہیں آج کیوں دکت ہو رہی ہیں شرم آنی چاہیے ٹوپک ختم کریں گے جو ہندو بچی ہیں جو ہندو بچی ہیں جو بھگوہ پینک کر آگی بچوں میں مذہبی کٹرتا کا بیج بورے ہیں بچوں کو بخش دیجئے بچوں کو بخش دیجئے شویب اور موقع ملیں گے بچوں کو مذہبی کٹرتا کے عدار پر باٹتے ہیں بچیاں خود ہضہ پہن کے آرہی تم کیا چاہتے ہو بھائی تم کیا چاہتے ہو تمہارے بکلی پہن کے آئے تمہیں کب سکون ملے گا اتنے پروت اور تھرکی مدبن ہو کتنے جاہل آدمی ہیں کتنے بتمیز کتنے جاہل کتنے بکواس آدمی کیا باشا بول رہے ہیں آپ اپنی بچی کے لئے بولیں گے ایسا اپنی بچی کے لئے بولیں گے ایسا اتنے جاہل آڈیو منٹ کریئے اس کا اتنا جاہل اتنا بکواس اتنا بےہودہ آدمی بچیوں کے لئے بکنی کیا بول رہا ہے بطمیز آدمی بکواز جاہل بطمیز آدمی جاہل آدمی ہو تم شارم آنی چیز ہے شویر جمعی اپنی عزت خود ہو رہے آج آپ بچیوں کے لئے آپ بول رہی ہے بچیوں کے لئے کیا بولا بھی اپنے بکنی پہنکل بولا رہا ہے کون سکول بکنی پہنکل بولا رہا ہے وہ صرف یونیفورم پہنکل بولا رہا ہے تمہیں بکنی میں اور یونیفورم میں انتر ہے جاہل بے وکوف انپڑ گوائی اگر آپ چاہتے ہیں تو آفی مانگ سکتے ہیں بچیوں کے بارے ہیں آڈیو بند آڈیو بند کوئی نہیں شویب آپ کے مو سے غلط نکلا آپ نے جو بکنی جو بھی شبت کا استعمال کیا بچیوں کے لیے آپ چاہیں تو مافی مانگ سکتے ہیں آخری موقع دے رہا ہوں آپ کو اس کے بعد شاید میں آپ کے پاس نہیں آ پاؤں گا آپ نے جو شبت بولا بچیوں کے لیے وہ شاید غلط تھا ہو سکتا ہے بھاؤں میں غصے میں آ کر آپ بول گئے آپ نے جو شبت بولا بچیوں کے لیے جو شبت بولا وہ غلط تھا آپ کو شاید مافی مانگنی چاہتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ سننے میں آتا تھا کہ جب کوئی چھوٹے کپڑے پہنتا ہے آپ نے چھوٹے کپڑے نہیں آپ نے بتتمیزی آپ نے بچیوں کے لیے بکنی شبت کا استعمال کیا مافی مانگئے شویب شرمناک ہے بتتمیزی ہے آپ نے غلط بولا شویب آپ نے غلط بولا آپ چاہیں مافی مانگ سکتے ہیں آپ چاہیں مافی مانگ سکتے ہیں مسلم بچیوں کے لیے بہت غلط بولا آپ نے مسلم بچیوں کے لیے بہت غلط بولا ہے آپ نے آپ نے مسلم بچیوں کے لیے بہت غلط بولا ہے بچی اندو ہو بچی مسلم ہو بچی سانجیاں ہوتی ہیں بیٹیاں سانجیاں ہوتی ہیں نہیں آپ نے مسلم بچیوں کے لیے غلط بولا آپ نے مسلم بچی کے لیے بکنی شبد کا استعمال کیا بہت ہی بند کری آوڈیو آوڈیو بند آوڈیو بند یہ دیکھیں آپ ایک منٹ ریا جی کو دکھائیے ایک منٹ اب ریا جی کو دکھائیے ریا جی آپ کو برا لگ رہا ہے وہ کن شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں مسلم بچیوں کے لیے جو جو انہوں نے بولا ابھی آپ شاید بہت تالی بزاری تھی ان کی بات پر اب آپ کو برا لگا زائر سی بات ہے وہ تالی میں نے اس وقت بچائی تھی کیونکہ جو یازمین جی نے کہا وہ بالکل صحیح کہا ٹھیک ہے جو آپ چیز کنورٹ کرنے کوشش کریں مجھ پہ آپ آزمائیے گا نہیں کیونکہ میں بہت سارے ڈیویٹ پہ بیٹھ چکی ہوں مجھے پتا ہے کہ کس طرح آپ لوگ تال مٹول کے ہر چیز اپنے طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز یہ کھیل میرے ساتھ آپ نے شہد جی کے ساتھ کھلا ہے میرے ساتھ مٹ کھلے گا ٹھیک ہے دوسری بات اب آپ جیسے آپ نے کہا کہ آبیسلی جو انہوں نے کہا وہ شاید وہ غصے میں کہا مگر بہت غلط کہا ان کو معافی مانگ لینے چاہیے سر آپ کو آپ کو یہ ضرور معافی مانگ لینے چاہیے کیونکہ یہ شب بہت خلط تھے دوسری بات یہ کہ سر امن جی آپ خود decide چیجئے گا یہ آپ بار بار کر رہے ڈریس کورڈ ہے ڈریس کورڈ نہیں ہے آپ خود کنفیوز ہیں آپ خود کنفیوز ہیں اپنے بولنے دیجئے ریا کو بولنے دیجئے پہلے آپ وہ decide کیجئے کہ آپ کو کیا آپ کو کیا colleges میں ڈریس کورڈ ہوتے یا نہیں ہوتے college میں نہیں ہوتے دوسری بات یہ کہ school اور colleges کو پہلے سے یہ بولنا پڑتا ہے admission کے لئے کہ میڈم آپ یہاں پہ ہجاب نہیں اس کے لئے ریا جی پڑھنا پڑتا ہے اس کے لئے پڑھنا پڑتا ہے clarity ہوتی ہے clarity میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناٹک شیشہ قانون 1913 سیکشن 133 سب کلس بی جس میں لکھا گیا سرکاری شکشن سلطانوں میں سبھی ڈریس کورڈ کا پالن کریں گے ایک سامان پوشاک ہونی چاہیے آپ کانون مت سکھائیے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کانون مت سکھائیے ہم لوگ سب کو پتا ہے لوگ عورتے مسلمان عورتے بہت پہلے سے آج سے نہیں بہت صدیوں سے پہلے رہے ہیں آپ کس چیز ہی بات کر رہے ہیں کیا دھکیاں اسی بات کر رہے ہیں آپ قانون دھکیاں نوسی ہے آپ قانون بڑا ہے دھرم قانون دھکیاں نوسی ہے لڑکیاں میں انڈیا کی بات کریں گے سرکاری سکولوں میں ہجاب کوئی کوئی ان کو روکتا توکتا ہے ریا جی کل کو کوئی ہندو بچیاں بھگوا پہن کر آئیں گے تو کیا کریں گے آپ چند بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے بچوں میں الگاو کا بہت ضروری ہے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو آنی چاہیے بچیوں کو بات رہے ہیں بچیوں کا دھرم ہوتا ہے کوئی میرے کلاس میں دس بچیاں پڑھ رہی ہے کلاس میں بچیوں کا دھرم نہیں پتا لگنا چاہیے ان کا مذہب ان کو یہ کہتا ہے کہ ان کو پہننا ہے تو کوئی دھرم نہیں کہتا ہے بچیوں کو بچیوں کو ہجاب پہنائیں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں مجھ سے ہجاب پہنے گی چھوٹی چھوٹی بچیاں مجھ سے ہجاب پہنے گی آپ سے دس منٹ ماشک نہیں لگایا جاتا جن لوگوں سے وہ بچیوں کو ہجاب پہنانے کی باتیں کرتے ہیں نکت اباس ہجاب آپ کو پتا ہے کہ نکت اباس کوئی بچی مجھ سے نہیں لگا اس سال اگر کوری مجھے وہ ساتھ ریا جی ہو گیا ریا جی ریا جی پلیز ہو گیا ہو گیا everything is done and dusted آپ اس چیز کو بہت زیادہ کھیچ رہے ہو شاہد آپ کو سمجھ نہیں آرہا کیونکہ آپ ایک غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہو پہلی بات یہاں پہ جو شعب جمعی نے بولا شاید 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 میں آپ کے بیچ میں نہیں بولی میں آپ کے بیچ میں بولی نہیں نا میں آپ کے بیچ میں بولی نہیں میں جان سننے نہیں آئی ان سے میں ریلیجن شکشا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے بھئی سکول میں کسی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا مدرسوں میں ہوتا ہے ریا جی سکولوں میں بچیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے بچیوں کو کیوں بات رہے ہیں بھئی سکول میں کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے بھئی گھر میں ہوتا ہے دھرم مدرسوں میں ہوتا ہے دھرم سکول میں کوئی دھرم نہیں ہوتا ریلیجن نہیں ہے قانون ہے پہلے قانون ہے سمجھان ہے قانون کون ہوتا ہے قانون ہے سمیدھان ہے سمیدھان ہے سکول کو پہلے ابمیشن سے پہلے یہ بولنا نہیں ہوتا ہے آج اچھانک سکول کو یاد آگیا بہت پہلے سے نڑکیا کرتے ہیں ان کو تکتا ہوں نہیں رکھا گیا اچھانک نہیں آیا اچھانک نہیں آیا آپ نے خبر پرنید بہت پہلے سے لڑکیا ہجاب پہنس نہیں نکت اباس اچھانک یہاں پہ آج آج یہ بھوال کیوں ریا جی آپ میں نیوز پڑی نہیں ہے جو آپ یہ all of a sudden all of a sudden کر رہے ہیں وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں ہم کیوں کہ یہ پروپوگینڈا ہے یہ سوچی سمجھے ساتھ سے شمید تو آپ کی بات کا سمرتن کر رہی کیونکہ یہ چناف کے وقت ہی ہو رہا ہے کیوں کیونکہ چناف کے وقت ہی all of a sudden ان بچیوں میں چپو جاؤ پلیس ان بچیوں کو all of a sudden ہی سکھایا گیا کہ آپ جا پہن کر آئیے وہ کل تک نہیں پہن رہی تھی all of a sudden پہن کے آنے لگی ہیں تو پلیس اپنی جو نالج ہے نا اس کو تھوڑا درست کر کے آئیے دوسرا میرا ایک اور سوال ہے آمن جی نے چھپ کر آنا ریا جی میڈم میڈم پلیس ایک اے کر کے بولنے ریا جی یا تو سوال کا جواب دے دو نہیں یا تو چلن چلنی کرتے رو جنتا کو پتہ چل جاتا ہے فیورز کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے ایک بات بتائیے ایک اور چیز فرض کر لیتے ہیں سب چھوڑ دو ایک کوئیڈ سکول میں آمن جی میرا سوال ہے ریا جی جواب دیں اس کا ایک اور چیز کو فرض کر لو جیسے کسی کا ذہنیت بدلتی وہ کسی بھی دھرم کی ویقتی کی بدل سکتی ہے نا تو فرض کرتے ہیں جین مانک کی ذہنیت بدلیں اس ویقتی نے یہ سوچا جین مانک کا رسپیکٹڈ کلچر اور ان کا رسپیکٹڈ طریقہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ وہ نگڈ رہتے ہیں کپڑے نہیں پہنتے ہیں فرض کرو ایک کوئیڈ سکول میں مسلمان بچیاں بھی ہیں ہندو بچیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں وہاں ایک مانک سوچتا ہے کہ میں سکول آنا چاہتا ہوں اور وہ اپنے کلچر کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اس رسپیکٹڈ کلچر کے ساتھ سکول میں آتا ہے تو کیا آپ اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے کہ آج اگر آپ سکول میں آئے تو یا تو یونیفورم پہن کر آئیے ورنہ مت آئیے کیونکہ آپ تو نگنا گئے ہیں تو اسی پرکار کہ آپ مسلمان بیٹیوں پر آپ کو سوال نہیں اٹھانا چاہئے کہ جب سارے بچے ایک ہیڈ ریس میں آ رہے ہیں تو کیوں آپ نے ہجاب پہنا ہوا ہے آپ ایک ایسے ویرثی کو جو کہہ رہا ہے کہ بکھنی پہننی چاہیے مسلمان بیٹیوں کو اس کو بیٹھ کر پینل پر یہاں پر جسٹیفائی کر رہی ہیں وہ مافی نہیں مانگ رہا آپ جسٹیفائی کر رہی ہیں آپ کو یہاں پر سوال اٹھانا چاہئے مسلمان بیٹیوں کی اگر آپ اتنی سرمور بن رہی ہیں کہ ان بیٹیوں کے بارے میں آپ نے سوال اس طرح کی بات رکھ کیسے دی آپ لوگ یونیفورمٹی میں بلیو ہی نہیں کر رہے ہو آپ کو پتہ ڈائیورسی فائی کرنا ہے اور ڈائیورسی فائی کریے نا جا کے پہلے نالیج درست کری اللہ فائی کرنے بچیوں کو چھے بیٹیوں کو کیسے یاد آگیا کہ آج سے مجھے ہجاب پہن کی سکول جانا صاف پروپوگینڈا ہے میں تو کہہ رہی ہوں ایلیکشن ہے اس لیے پروپوگینڈا آپ کریٹ کر رہے ہو کیا آپ کو پتہ اس پہ تو تو میمے ہوگی یہاں پہ ہمارا ووٹ بینک ہوگا جو آپ لوگ حدیقتر مسلمانوں کے ساتھ کرتے آئے ہو کندے پہ بندوگ رکھ کر چلاتے ہو مسلمانوں کے یہاں پر ووٹ بیک مل جائے گا پر میڈا بس کرو مدرسائے آپ کو چھے ہندو لڑکے جائے تو آپ رہا دھرم کر ورڈ کن ورڈ کر لے کسی سکول میں جائے مسلمان تو مسلمان حجاب پہن کر جائے کسی دھرم پر آج جائے آپ سے دھرموز کے میں نکلے پروپوگینڈا ہے اور میں تو یہاں پر بیٹی پڑھائی کی چھتا کرنے کو کیوں نہیں ہوتی سکی دھرموز کے میں نکلے پروپوگینڈا ہے پر ہمینے پورپوگینڈا ہے میں دھرموز کے میں ایک سوال ہونے پہ لڑکے چھے دنوہ پڑھائی کیا ہوں ابھی سے نہیں میرا سوال آپ کو یہ ہے پہلے کو نہیں کرتے موکہ آپ لوگ پہلے کو نہیں کرتے مدھوں گے ریا جو ہندو بچیاں وہ بھگوہ پہن کر آنا چاہ رہی ہیں ان کو آنے دینا چاہیے ریا جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو یہ جو مدہ ہے نا یہ بھگوہ اب ہو گیا ہے پہلے کیوں اب آپ اپنے بلیت کے لئے پہنو کوئی آپ کو روکے گا نہیں پر آپ آپ کسی کے یہ بات باقی میں بہت غلط ہے بھگوہ کے خلاف ہے بھگوہ سے پرابلم ہے آپ کو ابھی آپ ہجاب کی وقالت کر رہی تھی ہندو بچیوں کے خلاف ہو گئی ہے اب آپ ابھی آپ ہجاب کے ساتھ ہی اب آپ پہلے سے آج پہلے سے لڑکیاں ہجاب پہن رہی اس وقت ہوں نے یادہ ہے بھگوہ پیننے کے لئے تو ان کی بھی دھارمی کا ازادی ہے بھئی ہندو بچیوں کی ازادی نہیں ہے وہ ہجاب پینے مسلم بچے ہیں ہندو بچیوں کی ازادی نہیں ہے وہ بھگوہ پین کرانا چاہ رہے ہیں don't get this ہندو don't get it I'm myself a hindu don't give me that crap don't put that on me this is not a crap listen to me what I'm saying اگر ہندو بچی بھگوہ پین کرانا ہے تو کیوں نہیں سواد پوچھ رہا ہوں understand that don't you dare to warn me don't you dare to warn me then don't you dare to warn me then ہاں جی آرام سے reality reality یہ ہے کہ ہندو بچیوں سے پرابلم ہے آپ کو بھگوہ سے پرابلم ہے ابھی ہجاب کے پکش میں بول رہی تھی جب بھگوہ کی بات ہوئی تو ایک دم سے اچھا بھگوہ شرم آگئی بھگوہ کی بات ہوئی تو شرم ہوگئی ہندو بچیوں سے پرابلم ہے آپ کو ہجاب کے پکش میں ہے جب میں نے بولا کہ ہندو بچیاں بھگوہ پین کرانا بغوہ نام سنتے ہی کان میں گرم تیل کی طرح پڑتا ہے یہ نام بگوہ سنتے ہی کان میں گرم تیل کی طرح پڑتا ہے بگوہ بچوں کو بھی اچانک ہے ان بچوں کو بھی اچانک ہے ہندو بچین شرم کریں آپ لوگوں کو شرم آنی چاہے جو بچیوں کو باٹھتے ہیں اندو بچیاں شرم کریں اندو بچیاں شرم کریں وہ اپنے مذہب کے لئے نہیں کر رہے وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ریٹیلیت کر رہا ہے ریٹیلیشن میں پہننے والا چیز وہ دھرم نہیں ہوتا ہے وہ اکتنک ہوتا ہے بچیوں کی چوئس کا ماملہ ہے لیکن شاہستہ جی جب بات یونیفارم کی آتی ہے جب یونیفارم ڈریس کوڈ کی آتی ہے اور کرناٹک کا قانون ہے کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ 1983-133 جس میں کہا گیا کہ سب کی سمان پوشاک ہونا ضروری آنیوارے ہیں یہ قانون ہے مہم یہ سمویدھان ہے تو سمویدھان بڑا یا چوئس کونسٹیٹوشن بڑا یا چوئس شاہستہ جی دیکھیں ایسا ہے پہلی بات تو ہمارے دیش کا سمویدھان سب سے بڑا ہے اور اگر ان کے دیش میں اگر ان کے سکول میں یہ لو بنا تھا تو اس وقت تو ان کو اسی وقت منا کر دیا جاتا کہ آپ ایس میں نہ آئیے یا اچانک تو لڑکیاں اپنے ڈریس کوڈ میں نہیں آئیں یہ تو بہت دینوں سے پڑھ رہی دیں تو یہ تو چیزیں ایک پروک کی گئیں ہیں جو سماج کو باتا جا رہا ہے شاہستہ جی میں اس کے معاملے کے بار میں بتا دیتا ہوں یہ پہلی بار جو یہ معاملہ ہے یہ جو اڑوپی میں سامنے آیا تھا وہاں پر چھے مسلم بچیاں اچانک سے ایک دن ہجاب پہن کر آئیں تھی اس سے پہلے کوئی پہن کرنی آتا تھا شاہستہ جی آپ کی جانکاری کے لیے اچانک سے پہن کر آئیں اور اس کے بعد کیونکہ یہ کرناٹک میں سٹیٹ ایڈکیشن ایکٹ ہے کسی بھی سکول میں ایسے allowed نہیں ہوتا 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 یہ ہے کہ اب ہندو بچے کہہ رہے وہ بھگوا پہن کر آئیں گے جے بھی والے بچے کہہ رہے میں نیلا پہن کر آئوں گا کل کو کوئی کہے گا دکشن کا میں لنگی پہن کر آئوں گا میں کوئی کہے گا میں کرتا پاجامہ پہن کر آئوں گا تو سکول میں سمانتہ ضروری ہے شاہستہ جی آپ میرے سے بہتر بتا سکتی ہیں تو یونیفارم بڑی چیز ہے یونیفارمٹی بڑی چیز ہے بلکل آپ کی بات سے بلکل سہمات ہوں آپ کی بات سے پوری طرح سہمات ہوں اگر انہیں نے اپنے رول میں اپنے نیاموں میں اپنے نیاماولی میں اگر اس بات کے لیے پابندی رکھی تھی اور تو پھر یہ لڑکیاں اگر اچانک آئی ہیں اس نیام کو فالو نہیں کیا ہے سب تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا بہت بہت دھنیواز شاہستہ جی اگر اس طرح کا سائن نہیں ہوا تھا بہت بہت دھنیواز شاہستہ جی دیش کا قانون کرناٹک ایڈکیشن ایکٹ یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی دھر نہیں ہے کونکا صدانان جی آپ کچھ بولنا چاہیں گی کونسٹیٹوشن ہے چوائس کہیں گے غلط ہے آپ کونکا صدانان جی جی آمن جی سب سے پہلے دھنیواز بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لائف پر میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے امپورٹن اور سب سے سب سے اونچے ستھر پر ہے ہمارا کونسٹیٹوشن اور ہمارے کونسٹیٹوشن کے حساب سے آپ اپنے ریلیجن فیڈم آف سپیچ آرٹیکل ٹویٹی ون فرائٹ ٹو ایڈکی پریویسی رائٹ ٹو ایڈکیشن آر ٹی آل دیس ٹھینگز یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن ہیں اب ہم کو یہ سب سے پہلے سوچنا ہے کہ اگر یہ پہلے سے تیہ تھا کہ اس کالج میں بچیاں ہجاب نہیں پہنتی تھی یا یہ ان کا کوئی رول ہے تو یہ بچیوں نے ہجاب پہنا کیوں شروع کیا ہم یہ دیکھیں کہ دیش میں امرت مہتصف چل رہا ہے لیکن ہم دیش میں دھارائیں بہا رہے ہیں وش کے وش بہہ رہا ہے ہمارے دیش میں ہم نے کیوں بچوں کو اس طرح سے پریشر میں ڈالا کہ ان کو اپنی identity اسٹیبلش کرنے کی ضرورت پڑی اکی that is one second thing is اگر یہ بچیوں میں نے ان کا انٹرویو ایک سنا تھا NDTV میں تھا کہ انہوں نے کہا ان کے سینئرز پہنتے تھے دیکھیں منسٹریشن ابھی تک بچوں نے نہیں پہنا ہوگا کیونکہ قرآن میں 24.31 ورس ہے قرآن ایک ورس ہے جس میں لکھا ہے after menstruation women should not show their neckline to anyone besides their husband مطلب ان کے پتی کے علاوہ کوئی ان کی neckline نہیں اگر یہ head scuff پہن رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں بنا کر رہے ہیں آپ کیا سرداروں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا turban مت پہنیے آپ وہ تو منا نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اگر وہ پہن رہے ہجاب سے اگر education میں کوئی بادھا نہیں آ رہا ہے اگر ان کے identification میں کوئی بادھا نہیں آ رہا ہے وہ چہرہ دکھا رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ میں سب کو چھپا کے نکاب میں آیا ہے تو this is very important to think کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں پہلی بات اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں آپ نے بھگوہ سکاف یہ ان کے religion میں prescribed ہے کہ after menstruation girls are not supposed to show their neckline so are you saying آپ کیا یہ کہنا چاہے کہ مسلم لڑکیاں اگر پڑھنا چاہیں تو ان کو ایسے سنستہوں میں جانا چاہیے جہاں پہ ہجاب allowed ہے تو ان سنستہوں میں پہلے دیکھیں گونمنٹ نے کچھ facilities دیا کی نہیں اصلا میں پتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اصلا میں آپ بالکل ایک منٹ کونی کا جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں امبر زیدی میں ایک منٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس اس میں بات یہ ہے کونی کا جی کل کو مدرسوں میں بھی ہندو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں وہ religious school ہے ہندو بچیاں کہیں میں skirt میں آؤں گی مدرسوں میں وہ allowed ہوگا کیا پھر وہ بھی دھار میں سوعتنتر تا آزادی کے بعد ہندو بچیاں مدرسوں میں نہیں جاتی ہیں مدرسوں میں بتا رہی ہیں مدرسوں میں ہندو بچیاں جاتی ہیں بتائیے کونی کا جی آپ دیکھیں ایک منٹ سب کوریو بندہ ایسے نہیں ایک ایک کر کے بولیں گے دیکھو یہ ہوتا ہے یہاں بھی دھارمک سوعتنتر تا کی بات ہے کونی کا جی کیونکہ مسلم بچیاں ان کی دھارمک سوعتنتر تا آرٹیکل 25 ہے right to religion دھارمک سوعتنتر تا سکول میں وہ بچیاں ہجاب پہن کر جانا چاہتی ان کی دھارمک سوعتنتر تا کی بات کی جاری ہے مدرسوں میں ہندو بچیاں اگر سکرٹ پہن کر جانا چاہے تو کیا وہ بھی ان کی دھارمک سوعتنتر تا ہوگی ہونی چاہیے کونی کا جی نہیں سکرٹ پہن کے اسے نہیں جا سکتی کیونکہ ان کا religion سکرٹ پرسکرائب نہیں کرتا ہے ہندو کی religion میں جو پرسکرائب رکول کے رولز میں پرسکرائب نہیں ہے religion یہ اس طرح کی ڈریس اب آپ سمجھ گئی میرے بات جی مہم کرناٹک ایجوکیشن ایٹ مہم الگ چیز ہوتی ہے نہیں مہم پریکٹیس الگ چیز ہوتی ایک منٹ میم بلکل صحیح آپ نے بولا بلکل صحیح آپ نے بولا کونی کونی ایک بات سنیے ڈریس بچوں کو نہیں کہ ایجوکیشن ایک کونی کانون ایجوکیشن اس لیے مہم کانون کانون ایجوکیشن ایک یہ کہتا کانون ایجوکیشن امبر زیدی آپ بولی اس کے ہوں گا شب راستہ میں آپ کے پاس ہوں گا ایک ایک کمنٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کو نہیں سے اللہ اگر آپ کو نہیں سے اللہ جائنے اپنا پوچھے راستہ چیز لہتا ہے میرے جانکاری ہو سکتی ہے گھر تھو اس کے لئے تو اس کا کوئی uniform code نہیں بٹایا گیا تھا اگر آپ کو متعدد کریں گے تھا جس میں سمان پوشاک کا ذکر ہے اور آج کوٹ نے بھی کہا ہے کہ قانون کو مانیں گے بھاوناوں کو نہیں اچھا امبر زیدی بول رہی ہیں اوڈیو دی دی جی امبر زیدی جھکا کے رکھیں امن کیا میں میری آواز سنائی آ رہی ہے اب آپ بولی امبر زیدی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جس کو دیکھیں وہ سکھوں کے طربن اور کرپان کی بات کرتا ہے کہ اگر ان کو اجازت ہے سکھ دھرم ہی ہے کہ ایک واحد دھرم ہے ہمارے دیش میں جس کی ریلیجز آئیڈنٹیٹی ان کے کوئر بیسک پرنسپل ریلیجز پرنسپلز میں آتی ہے جہاں برکا نکاب اب آیا اسلام کا کوئر پرنسپل نہیں ہے یہ صرف ایک مانسکتہ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ہم جہاں پہ آمن آپ نے بات کی کناٹ کا ایڈکیشن ایک نائٹی نائٹی تری جس میں کلاوس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واضح ہے کلیر ہے آپ بات کر رہے ہیں آٹیکل ٹوٹی پائیف کی وہ ایک دلک ہے وہ ہمارے پرسنل لائف میں ہیں جب سکول میں یا کسی اسٹیٹویشن میں کانون آلریڈی ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور ایک ہجاب کو اس سمیے جب دیش میں پانچ راجوں میں کانون چل رہے ہیں اچانک سے آپ ہجاب کو اوڑ کے جانے لگ جاتے ہیں اور اس کو راجنیتی سمطر میں ملتا ہے وہ شکشہ کے سنسان جہاں ہم سب برابر ہوتے ہیں ہجاب پہن کے جاتے ہیں سب سے پہلے تو خود آپ کو الگاو بات تو خود کر دیتے ہیں اور پھر اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ الگاو بات کا سمرتن یہ راجنیتک سمرتن ملتا ہے یہ مہیلہ آدھیکار کی بات نہیں یہ صرف ایک راجنیتک مدہ ہے جس کو ایک خطرناک انت دینے کی کوشش کی جاری اس کو راجنیتک سمرتن دے کر تو یہ مہیلہ آدھیکار کا مدہ نہیں آپ اپنے پڑوس میں ایران میں دیکھ لیجے کتنی ساری مہیلہوں نے اپنی زندگی کھوئی ہے کتنے سالوں سے جیل میں ہے تو یہ مہیلہوں کی چوائس کی بات نہیں ہے آپ مہیلہوں کو چوائس ہی نہیں دیتی جب آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہجاب نہیں پہنا تو آپ برے ہیں اور آپ نے برکھا پہنا ہے آپ نے نکاب پہنا ہے تو آپ بہت اچھے اور آپ جنت میں جائیں گے تو یہ چوائس رہی نہیں جاتی یہ ایک رگریسیگ مان سکتا ہے اور ایک ایک پولیٹیکل سوچ ہے ایڈیالچی ہے جس کو یہاں پہ ثابت اور ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے الیکشن کے سامنے میں آپ اویسی جی کو دیجئے دیکھیں انہوں نے کیسے مند سے اس کی شعبہ 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 کی آتار دیئے چوڑی چوڑی بات نہیں کریں گے چوڑی بات کریں گے ہی نہیں آج امبر زیدی چوڑی بات نہیں کریں گے آپ کا ایک امپورٹن پوائنٹ تھا شبراستہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ امپورٹن پوائنٹ تھا کہ یہ رگریسیو سوچ ہے کہ آج کہیں کہ ہجاب میں پڑھنے جاؤ یہ بچیاں بینہ ہجاب کے جائیں گی نہیں کل کو کہیں گے کہ کوئڑ میں مت پڑھو لڑکوں کے ساتھ مت پڑھو پھر کہیں گے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو کوئی یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں شوق سے تو ہجاب اور برکہ نہیں پہن رہی ہے کوئی دباب ہوگا کوئی پاریواری کٹرپنتی کچھ ہوگا شوق سے تو بچیاں نہیں پہن رہی کیونکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں برکہ پہنو ایجاب پہنو میں کل بھی کہتا آج بھی کہہ رہا ہوں یہ خود پانچ منٹ کے لئے ماسک نہیں لگاتے ان کا دن گھٹنے لگ جاتا ہے شبراستہ جی بلکل کونکا جی ایک منٹ آ رہا ہوں کونکا جی ایک منٹ آ رہا ہوں میں ایک ایک کر کے سب کو موقع دے دوں کوئی سونی چاہیے مرضی سے ہم کوئی نہیں ہوتے کوئی پوریش کوئی نہیں بتانے والا کی بھئی گھنگٹ کر نہیں کر برکہ کر نہیں کر ہجاب کر نہیں کر مرضی ہوگی نا اس کی اب یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں مرضی سے تو ہجاب اور برکہ نہیں پہن رہی ہیں اور اگر پہن بھی رہی ہے مرضی سے تو سکول کوئی دھارمی کا کھاڑا تو ہے نہیں اس لئے ڈیبیٹ لمبی ہے آپ گھنگٹ کے بھی خلاف اور ہجاب کے بھی خلاف کنی کا جی دونوں طرف اگر وہاں بھگوہ لہرہ جارہا ہے وہ بھی غلط اور ہجاب ہے وہ بھی غلط سکول میں ان چیزوں کی جگہ ہی نہیں ہے ہم جب پڑھتے ہمارے ساتھ میں کون بیٹا اس کا دھرم نہیں ہمیں پتا ہوتا تھا کنی کا جی ہمارے ساتھ کون بیٹا ہمیں دھرم نہیں پتا ہوتا تھا یہ دھرم کی دیوار کھڑی کی جارہی ہے یہ الگاو کی بھاونہ ہوتی ہے الینیشن کی بھاونہ ہوتی ہے بچوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا بس اگزیکٹی یہ کس نے کی یہ سوچی ہے یہ انچنگ یہ ادورائزیشن یہ جو ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اس کے وجہ سے انہیں اپنی ادرٹی کی اس تاپت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبراستہ ایک بار بول لیں ایک ایک کر کے سب بول پائیں گے point of view جانا ضروری ہے شبراستہ آپ بولیے کوئی بیچ میں نہیں بولیے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دیش میں آپ کو ادر فیل کرنے کے لیے کہ میں ادر ہوں میں مجورٹی کوئی بھی میں مجورٹی کا مطلب سے ہندو کی باتیں کر رہی ہوں میں چاندنی چوب کے اموک علاقے میں شاید ایک ہندو ہونے کے ناتے میں ادر ہو سکتی ہوں کشمیر کی گھاٹی میں آج کی ستھی میں میں ہندو ہونے کے ناتے ادر فیل کر سکتی ہوں یا ایک پینل میں آج اس پینل میں مہینوں سے دومینیٹڈ ہے پینل اس میں آج آپ ایک ادر فیل کر سکتے ہیں تو یہ ادرائیزیشن جو پانسپ ہے جس کو ہمیشہ ایک ماسٹر کارڈ کی طرح سوائپ کیا جاتا ہے اس پہ چلچہ بند ہونی چاہیے ہم ایک لوگتانترک دیش میں رہتے ہیں اس لوگتانترک دیش میں ہمارے پاس کچھ ہمارے پاس کچھ پریڈم ہے ہمارے پاس کچھ سوطانترکہ ہے جس کو لیکن کسی کی بے خیالی کا آپ کو ہندو دھرم میں کیا ہے نہیں ہے اس پہ آپ کی آپ کی سوطانتر رائے ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے باسترکتہ سے آپ بھارت کے گاؤں میں گئی نہیں ہیں آپ دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ پلو لی ہوئی مہینہ ہیں یا برکھا پہنی ہوئی مہینہ ہیں دونوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ کتنی کتنے سرشکتتہ سے آپ نے آپ کو رٹ رہی ہیں اس پہ آپ کا کوئی منتر دینی کیونکہ آپ نے اس کلاس کے ساتھ آپ نے اس کمیونیٹی کے ساتھ کبھی سروکاری نہیں گئتا لیکن تیلیویزن پر آخر کتنی بڑی بات کہہ دینا کی قرآن میں ایسا دکھا گیا ہے یہ ریلیجیس آئیڈنٹیٹی کا حصہ ہے ہندو دھرن کچھ پرسپرائیب نہیں کرتا یہ آئیڈنٹیٹی کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی بچکانی بات سے ہمیں بچنا پڑے گا میں امبر زیدی جی کا اور شایستا جی کا بہت بہت چھوٹیا ادا کھڑنا چاہتی ہوں کیونہوں نے بہت پرامانک طریقے سے اور بہت ہی بہت ہی ذہین طریقے سے اپنی بات رکھی جب آپ سکول کی بچیوں کی بات کرتے ہیں بنجی یا ہم اپنے دیش جب سکول گوئی کٹس کی بات کرتے ہیں سکول گوئی کٹس کے لئے یونیفارم کا کونسٹ کیوں آیا کیونکہ وہاں پہ ملٹای پلورل اس طریقے کے شب بچے پروسس نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ بچوں کو ایک سیب انوارمنٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی کمیونیٹی کا ہو وہ کسی بھی آرخی بیکگراؤن سے آرہو وہ ایک سنتر میں بند سکے اور وداوت انی دسکرمینیشن پڑھائی کر سکے وہاں پہ ایک ریزن ہے کہ یونیفارم دیا جاتا ہے اس یونیفارم کے ساتھ میں پڑھی ہوں ایک سکول میں میں پڑھی ہوں مشنری اور catholic سکول میں 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 ڈی پی ایس میں بھی پڑھی ہوں ہم لوگوں کے سمپل چھوٹی چھوٹی اگر ہم لوگوں ایک چھنکا سا میکپ کر کے چلے جاتے تھے تب تو بوال ہو جاتا تھا کیوں کیا جاتا تھا تاکہ کسی کو ایسا پیل نہیں ہو کہ اموک ویکٹی ایک اموک بیکگراؤن سے آرہا ہے اور اس کو اس حساب سے diskriminیٹ کیا جائے تو اگر آپ سکول میں جانے کا اپنی بچیوں بچوں کو ڈرڈے لیتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو اموک سکول میں ڈال رہا ہوں یا رہی ہوں تو پھر آپ کو سکول کے نیم سے بڑھنا پڑے گا اس میں اگر آپ کی ریلیجیس آئیڈیٹی ریلیجیس آئیڈن ہو رہی ہے تو آپ پھر جیسا کہ کہا گیا آپ ان اکھاڑوں میں جائیے ریلیجیس شکشہ دے جاتی ہے اور جب پیل پیل پہن جاتا ہے تو پھر برکھا پہننا ہو بھزاپ پہننا ہو منی سکرٹ پہننا ہو ستیبلیس رہنا ہو اس کی زمبیواری آپ مہلا ہو آپ لڑکیوں کے ہاتھ میں دے کر کے چھوڑیے آپ اٹھارہ سال تک لڑکیوں کو ترین کیجئے جس بھی حساب سے آپ کو ترین کرنا ہے لڑکیوں یا لڑکو دونوں کی میں بات کر رہی ہوں سانسکار دیجئے ہرہ سال کے بعد چھوڑ دیجئے کہ ان کو اپنا جیون کیسے جینا ہے یہ کون ٹھنکے دار ہے جوابکہ ہر بار بتاتے فریڈم کا مائن نہیں ہے فریڈم کا مائن ہے یہ ہے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں اور فریڈم کا مائن ہے یہ نہیں ہے کہ دیشنا راکھنی تک بچیوں کا بچوں کا سکول میں کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے سب برابر ہوتا ہے یونی فارم جو لیٹن انگلیش ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یونی فارم اس میں چوائس کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا اب سب کی چوائس ہو گئی تو پھر سکول میں تو یونی فارم یونی فارمٹی نہیں رہی گی میں کونیکا جی اور شاہستا جی آ رہا ہوں میں کمنٹ زاکیا سومن کا لے لیتا ہوں زاکیا جی آپ کا کیا پکش ہے اس میں آپ کی صرف ہے مطلب کیا ہجاب کے ساتھ پڑھائی یا نہیں یہ جو ذر ٹھیک ہے نہیں زاکیا سومن جی 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 آمن جی یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ بات جس نے چل رہی ہے آج کی تاریخ میں یہ بات صرف ماملہ صرف ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ اور بچیوں تک نہیں رہ گیا ہے ماملہ بہت زیادہ پولیڈیسائز ہو چکا ہے یہ میں مانتی ہوں کہ جو بھی سنسطان ہے شاکشن کی سنسطان ہے انہیں پورا اکتیار ہے کہ وہ اپنے نیتینیم کانون بنائیں لیکن یہ نیتینیم کانون کو سمویدان کے تحت ہونا پڑے گا سمویدان بچیوں پہ بھی لاغو ہے سمویدان سنسطان پہ بھی لاغو ہے یہ پہلی بات ہے میری دوسرے بات مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے آپتی اس بات سے ہے کہ دھرم کی جو سارواجینک جیون میں جو ایک طرح سے نمائش ہو رہی ہے ہمارے پورے دیش میں دھرم نرپیکشتہ تو کہیں ہوا ہو گئی ہمارے دیش میں تو بچیوں کے اوپر یہ جو ہجاب میں بچی آئیں میں ہجاب کے لیے میں نہیں مانتی ہوں لیکن جو ہجاب میں جو بچی آئیں جو کی چھوٹی بچی آئیں پندرہ سولہ سترہ سال کی بچی آئیں پری یونیورسٹی کالیج کی بچی آئیں سو ان کے اوپر کیوں یہ دھرم نرپیکشتہ کا جھنڈا ان کے اوپر لاغو کیا جا رہا ہے جبکہ اچھے اچھے لوگ آج دیش میں دھرم نرپیکشتہ کی دھجیاں اوڑا رہے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے اور رہی بات یہ کہ سارواجینک جیون میں دھرم لکو لانا یہ اسلام دھرم کی تو یہ ایک پرشتہ پرش پردانتہ اور پترو ستتہ کی سوچ ہے جس میں برکہ پردہ ہجاب یہ سب چیزیں آتی ہیں میں بہت پرشروپ سے مانتی ہوں اور بہت سارے اسلامی سپولرز ہیں جنہوں نے بہت ہی گہرائی سے ریسرچ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو اجا کر کیا ہے کہ جو اسلام کی جو بنیادی ٹیچنگز ہیں جو پیغمبر ساتھ کا جو بنیادی سندیش ہے اس میں پردے یا برکھے یا ہجاب کے لیے کوئی جگے نہیں لیکن اس بات کے ساتھ جیسے میں نے جو پہلی بات کہی کہ ان لڑکیوں کو چنہت کرنا اور ان کے ساتھ بہتباؤ کرنا بلکل غلط ہے جو ہو رہا ہے تو کیا ہجاب اسلام کا انٹیگریل پارٹ نہیں ہے زاکیہ سونا اچھا یہ شاہستہ مبر بتا دیں گے مجھے لگ رہا ہے میں ایک میں شاہستہ مبر آپ اگر سمجھا دیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کوٹ میں بھی یہ دلیل دی گئی کیا ہجاب انٹیگریل پارٹ ہے اسلام کا جیسے سکھوں میں وہ چیزیں ہیں کہ اشکرپان وہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں قرآن پاک میں ہجاب کا ذکر ہے کہ تم اپنے کو اور ڈھکے رکھو اور مرد بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور عورتی بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں مطلب یہ کہ جس طرح سے ورگل لیٹی بھرتی جاتی ہے یا اشارے بازی ہوتی ہے تو اس سے سماج کا معل خراب ہوتا یہاں پہ یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کو مطلب اسب ریس نہ پہنو اسب کپڑے مت پہنو شالنتہ سے رہو تو یہ تو سبھی سماج میں ہے یہ تو بچے آتے کریں گے یہ تو مسلم لڑکیاں تیکھیں گی نہیں آپ دیکھ یونیفارم ڈریس کوڈ ہے ساری بچیوں کے لیے وہ تو ہندو بچیوں کے لیے بھی بات ہے نہیں نہیں آپ پہلے میری بات سمجھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہندو بچیوں کا کیا ڈریس اس میں کوئی پابندی نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے ہمارا سمجھ اجازت دیتا ہے لیکن اگر اسکول نے پہلے نہیں میں کیا بات ہندو مسلم کی نہیں ہے یہ آج ہمارے ہمارے دیش میں ہندو مسلم اور ڈریس کوٹ اور کلر ریزم کو لے کر کے اتنی جھگڑے ہیں ہمارے دیش کی پہچار سب لوگوں کے مل کر ہمارے ہماری درقی کو نہیں روکتا ہجاب پہن کر پائلٹ ہو گئی ہجاب پہن کر سائنٹ ہو گئی ہیں سائست جس کو دھارم شکشہ لینی ہے دھارم ڈنگ سے لینی ہے دھار سکول جائے گا سکول میں دھارم کی کوئی جگہ نہیں ہے سکول میں دھارم پہچان بچوں کی کوئی سکول سکول جائے گا سکول میں بچوں کا دھر نہیں ہوتا جی رام مسلمانوں سے بھولواتے ہیں جی بھگوان بھارت بھولواتے ہیں اور آپ دھرم کو جب ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس ہمیں ہجاب اتبائیں آپ مجھے بتائیے ہندو کا کیا ڈریس کوڈ ہے ہندو سکول بتا دیتا ہوں آپ مجھے بتائیے ساناتر دھرم کا ڈریس کوڈ ہے جو سکول میں یونی ڈریس کوڈ ہے میری نظر میں جو سکول والے تہہ کریں جو سکول کا یونی ڈریس کوڈ وہ یہ خوبصورتی ہے ہندو ازم کی یہ خوبصورتی نہیں ہے کوئی ڈریس امبر بولے امبر زیادی ایک 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 بچیوں نے پہن دیا اور وہاں پہ کسی کو کوئی ڈسٹوربنج نہیں ہو رہا اب بتائیے سیفرن سکار پھر سیفرن بھی الاؤ کر دیتے ہیں پھر سیفرن بھی الاؤ کر دیتے ہیں پھر بھگوہ بھی الاؤ کر دیں گے پھر نیلا پٹکا مجھے بتائیے کون دھرم میں لکھا ہے کہ آپ کو پہن ہے ہجاب 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 نہیں ہندو بچوں کی چوئی 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 نہیں ہے امبر امبر زی آپ مجھے بتائیے کون سے ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ بھگوہ پہننا ہے بتائیے سارے لوگ بھگوہ کیوں پہنے دوسرے پارلیمنٹ میں بھگوہ پہن کے جائیں گے میڈم پارلیمنٹ سکول پارلیمنٹ میں بھگوہ پہننے کی منائی نہیں ہے ہجاب پہننے کی منائی نہیں ہے پارلیمنٹ اور سکول میں فرق ہوتا ہے وہاں یونیفارم ڈریس کورڈ نہیں ہے پارلیمنٹ میں سکول میں ہے ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں پہنی ہے ہجاب بھگوہ پڑھ جو کرناتکہ کورڈ میں ہوا ہے اس میں کہا ہے انہوں نے کی اس انسٹیوشن میں کوئی ریس کوڈ نہیں تھا کرناتکہ سکیٹ ایڈوکیشن میں فرق ہوتا ہے سر کنی 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 کیونکہ کا دھرم ہے ان کا دھرم نہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہجاب انٹی بیٹھیں وہ اسلام سکولر ہیں میرا دھرم بھارتیتا ہے ہم لوگ مسلمان نے قرآن پڑھائے ہم اگر میرا دھرم کنی 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 اسلام کی کور بیسک پرنس میں نہیں آتا یہ سکر مان سکتا ہے نہیں آتا آپ کیوں کنی کمپیر کریں بیسک پرنس دھرم کنی کنی مان سکتا ہے آپ اس بات کو سمجھ یہ رگریسی مان سکتا ہے اس مدھے کو بھرکایا جا رہا ہے ایک منت ایک منت میں اگر محلی مدھا 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 لے جائے جاتا وہیں پر اس ماملے کو سلٹا رہا پہلے چھے چلی ایک کام کرتے ایک کر بولیں دیکھ کنی 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 کو امان داری سوچ کی ہو رہی ہے تو رگریسی سوچ کو بدلنا پورے دیش میں ہم کو رگریسی سوچ بدلنا ہوگا بھائی جس دھرم میں وہاں بدلیں جو ہجاب پہلے پہلے اگر آپ رگریسی سوچ کے ساتھ چل رہنا ہے تو آپ پور چوئس ہے دوسری چوئس کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے کل کو کہا جائے کہ ہم تیچ ایسے مولگی اسے پڑھیں گے چوئس نہیں ہوتے نی یونی فارم میں چوئس کی کوئی آپشن نہیں کنی 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 تو یہ کہاں جائیں سب ہم اپنے دیش میں کر کیا رہے ہیں کنی 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 دیکھیں آج مسلمان بچیوں کے پکش میں بولیے کنی 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 میں آج آپ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کنی 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 چھوٹی چھوٹی پکش میں بولنا چاہیے پپل طلاق کو بھی اسینشل پارٹ بدا دیا جاتا تھا تو وہ ان کے ماں سوچ رہے سوچ رہے تو اس کے ساتھ میں زمیراری بھی آتی ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں میں شہیستہ امبر اور شبراستہ کے پاس مجھے جانا ایک ایک کر بولیتے ہیں آوڈیو شہیستہ جی بلیئے بیچ میں آپ کو ٹوک دیا تھا سب آوڈیو بند رہے ایک ایک بلنگو اس کے بعد شبراستہ میں آپ کے پاس ہوں گا شہیستہ امبر جی بار بار کہا جا رہا ہے چوئیس کی چوئیس کا معاملہ ہے لیکن شہیستہ جی جہاں یونی فارم ہے وہاں چوئیس ختم ہو جاتی ہے یونی فارم سب کی الگ لگ چوئیس ہوگی تو یونی فارم نہیں رہے گ جو شب یونی فارم دیکھ میرے شایستہ جی سب کو میرے بھائی آپ میری بس میری چائز ہے اور آج یہ آپ اس کو دل میں امان داری سے کہیے کہ وشیش سمودائے کو ٹارگیٹ برائی جیتا ہے کہ مارو کہ کارٹو کہ پاکستان جاؤ کہ دہشت کر دیں یہ ساری چیز ہمارے دیش میں نہیں 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 یہ ہمارے دیش میں نہیں نہیں یہ ہمارے دیش شایستہ جی کمپلیٹ کر لیں شایستہ جی کمپلیٹ کر لیں سب کو آڈیو بند رہے اک اک کر کے بولیں گے سارے کمپلیٹ کری پورا بولی بولی دیکھ دیش ہمارے پوری دنیا کا سب سے بڑا لوگ تندر اور سمویدان کا سب سے عظیم دیش ہے اس دیش کو کسی طرح کی کسی طرح کی کوئی بری نظر نفرت کی نہ لگ نہیں چاہیے ہمارے ویویق ننجی نے جو پوری دنیا کے مہان ادیات میں سنت ہیں انہی نے کہا تھا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دھرم چار لوگ اسی طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے اپنے جیسے بیعپاری اپنے اپنے دھن کو لاب اور حانی کے لیے داو پیش لگاتا ہے اسی طرح کچھ دھرم کے دھرم 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 اپنے دھرم کے ورچس کو بنا اپنے کہ انہوں نے اسکول کو چوز کیا وہ چاہتی تو مدرسے میں پڑ سکتی تھی انہوں نے سکول کو چوز کیا یہ آپ نے کہا ان کی چوئس تھی بلکل صحیح بات ہے پڑھنا چاہئے میرا سوال یہ ہے شکشہ بڑا یا شریع شکشہ بڑی ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی پھر تو پھر وہ حجاب شریع چھوڑ دیجئے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ شریع حجاب اسلام قرآن سب ختم ہو گیا نا شکشہ کے مندر میں دھرم کی دیوار ہی ختم سارے بچے برابر ہیں آپ شریع کی بات سمجھ بائیں گے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں سنیے قرآن شریف اور اسلام اور شریع ہمارے گھر کا پرسنل معاملہ ہے تو سکول میں کیوں لے کر جانا بلکل صحیح آپ بلکل صحیح کہ رہی ہیں تو سکول میں کیوں لے کر جانا ہم اسلام اور قرآن ہمارے گھر کے اندار ہے شڑک پہ نہیں ہے شبرا صاحب بولی جیے امبر زیادی ایک میں میں آپ پاس آؤں سارمجانک کنسنسس بھی بن سکتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے جس محول میں جس طریقے سے بات کرتے وہ ٹھیک ہونا چاہیے میں اگری کرتی ہوں لیکن شاہستہ جی جس طریقے سے آپ محلاؤ کے بارے میں بات کی اور کہ بچیوں کو فریڈم بلنی چاہیے آپ کو یہ بات بھی سمجھ لی ہوگی یہاں پہ برکھا پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہجاب پہ کمنٹ نہیں کر رہا کہ برکھا پہن کر ہو ہجاب پہن کر کے سمجھ دیش میں رہنے کنر لیتے ہیں تو آپ یہاں کے سمجھ دان سے اپنے آپ کو بات دیتے ہیں تو پھر ان کے لیم کانون آپ پہ لاغ ہوں گے ان بچیوں نے راجنیتک محول پہن کر گئی برکھا تو یا ہجاب تو انہوں نے غلط کیا اگر ان کو پروٹسٹ کرنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کر کاناتا اسمبلی کے سامنے جا کر کر لیکن سکول کے ممول کو وشیئیٹ کر اور اسم ان کے پیرنس کو بھی ان کے جو لوکل گاجنس ہوں گے جو بھی ہوں گے ان کا رول ہے اگر ان بچیوں نے دیا تو ان کے پیرنس پتانا چیئے کہ انہوں نے اپنے سکول میں آپ کو یونی فارم کے ساتھ یونی فارم کے ساتھ ہماری ایک سہمتی یونی فارم پہنائی جائے گا باقی چیزوں کا کھاڑا کہیں اور ہو سکتا ہے آپ ایک اس پینل میں شاہستہ جی پہنی اور اسی پینل میں امبر سہدی میں دونوں کے پہنانے اور دونوں بہترین باتیں کر رہی اس میں تیسرا بہتی اگر کونی کا سدار ساتھ کہ میں امبر ساتھ جی امبر ساتھ 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 جی امبر ساتھ کوڑ چاہلوں کہ مجھے کوڑ کے تحت رہنا ہے آمد جی تو میں نے منگا ستر نہیں پہنا میں نے منگا ستر نہیں پہنا جب جب بیوان رجی ستنترتا کا معاملہ ہے اس میں کوڑ پریوار پریوار کا کوئی بیکتی اس محلہ پر اگر کسی بھی طریقے سے دباب بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایموشنل دیگل یا کسی بھی طریقے سے وہ غلط ہے اور یہ بات کونی کھول کر سمجھ دیجئے آپ نہ اسلامی سکولر ہیں سایسا جی ایک میں رکھ جائیے آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کو موقع دوں گا سب سے پہلے میں نے اپنا نام دو تین بار سنا لیکن شبرا جی کیونکہ ان کے voice شروع سے resound کر رہی ہے شاید سپیکر وغیر کچھ ایسا ہے خیر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ تپٹپنی کی ہے کیونکہ میرا نام دو تین بار لیا لیکن امان جی میں دو بات آپ کہنا چاہوں آپ نے کہا کہ آپ مانتے ہیں constitution gives you the freedom to practice your religion the freedom of expression article 19 1 a and expression means آپ جو پہن چاہیں گے پہن سکتے دوسری بات آپ نے کہا کہ uniform جو ہوتا ہے uniform میں agree کرتی ہوں لیکن اگر آپ نے internet پہ پڑھا ہوگا یا ان کے interviews دیکھیں گے جو principal school کے اب کیونکہ election آرہے ہیں اور اگلی سال election ہے تو اب ہی وہ ڈیوائیڈ پولیسی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ایسے مددے اٹھاؤ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو تاکہ کوئی اچھی جو جو امپورٹن مددے وہ نہیں بات کرے بجت میں منرگا کیوں کم کیا اس کے بارے کم sera ڈیوائیڈ 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 کوئی ڈیوائیڈ ہم پرسنل نہیں ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں امبر زیدی اس کے بعد میں شاہد سجی آپ کے پاس آنگا دیکھیں آمن جو ہم سٹارٹنگ سے کہنا چاہ رہے ہیں جو پوائنٹ فریہ پر پروف کھنا چاہ رہے ہیں کونی کا جی نے خود کہہ دیا کہ اس کا راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے میں نے بھی سٹارٹنگ سے ایک آئے کہ مہیل آدیکار کا مدہ نہیں اتانک سے کچھ لڑکیاں ہجاب برکا پہن کے آنا شروع کر دیتی پھر وہ اتنی زیادہ لڑکیاں ہو جاتی ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے ہمارے دیش کے پانچ آج میں چناؤں ہیں اور آگے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی کناٹکا میں چناؤں آنے والے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا رہنگی کرنے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سیکلر لوگوں کا بہت سمتن میں کونی کا جی بھی سپورٹ کر رہی ہے مجھے آشتر ہی ہو رہا ہے کہ کونی کا جی جیسی مہیلہ کو اس کا سمتن نہیں کرنا چاہئے ہم یہاں تک پہنچ پاتے اور اس طریقے سجیب آتے ہیں یہ مانسکتا کہ آپ دوزب میں جاؤ گی کیونکہ آپ ہجاب برخہ یا نکاب نہیں پہنتی اور آپ کیونکہ کھلی ہو گندے کھانے یا مٹھائی سے کمپیر کیا جاتا ہے کہ مکھیاں بینکتی ہیں جیسے ویسے ہی آپ وہ کھلی چیز کھلے سامان کی طرح ہو تو کھلے سامان سے کمپیرزن کیا جاتا ہے اور یہ مانسکتا کہ آپ جتنے چھپے ہو اتنے جنتی ہو آپ اتنے اچھے ہو اتنے پائز ہو تو یہ مانسکتا ہے آپ اس کا سمتن مت کیجئے سمیدان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس ریگریسیو مانسکتا کا سمتن کریں مہیلہ ادھکار کے نام پر آپ مہیلہ ادھکار کا سمتن نہیں کر رہیں گے ایک بہت غلط چیز ہو رہی ہمارے دیش میں سیکلر جو ڈیموکرٹک فیبرک ہے اس کے نام پر مہیلاؤں کو پیچھے دکھیلہ جا رہا ہے بار بار پھر اب یہ سوال یہی اٹھتا ہے جب سمیدان میں سامی چیزیں کلیر ہیں آمان جی میں اس پر رسپان کریں میکبار شاہستہ جی بولیں گے اس کے بعد پہلے شاہستہ جی پہلے شاہستہ جی اس کے بعد آپ کو نکھا جائیں گے دیکھیں وہ کلیر ہے میں بھی اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہجاب کی مانگ سیکلر ہے لیکن بھگوہ کی مانگ پھر کمیونل کیسے پھر یا تو سب کو الاؤ کر دیا جائے پھر وہ بھگوہ پہن کر جائے وہ نیلا پٹکا پہن کر جائے وہ ہجاب پہن کر جائے تو اگر وہ سیکلر ہے تو وہ کمیونل کیسے پھر تو سب کو سیکلر ہے بھئی بھگوہ کیسے کمیونل ہو گیا شاہستہ جی آپ کچھ کہنا چاہیی تھی آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہیی تھی آپ بولیے پھر میں آوں گا کونی کھا جی آپ کے پاس زاکھیا سمان آ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر اسکول میں اگر پہلے سے یہ نیام تھا یا رول تھے یا لاؤ تھا تو اگر ان لوگوں نے ایڈمیشن کر آیا تو یہ ان کی چوائز تھی یہ اگر ان کی چوائز تھی اور ان کو بعد میں اس طرح بہن رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہوگا اس کو راجنیتی کرن کیا گیا ہے یہ جو آج سین تھا یہ پوری طرح پوری طرح سے ایک سیاست تھی اور ایک سازیشن ایک چیز ہے نا آپ نے کہا ایک بہن ہے کئی دیشو